فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَانُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَانُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَانَ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا رَبُّنَ اللَّهُ کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے اور یہ وہی اقرار ہے جو عالمِ آب و گل کی تخلیق سے پہلے بنی نوے انسان نے عالمِ ارواح میں کیا تھا جب پوچھا گیا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ میں تمہارا رب ہوں کے نہیں میں تمہارا حاجت رواہ ہوں کے نہیں میں تمہارا کارساز ہوں کے نہیں میں تمہارا مشکل کشاہ ہوں کے نہیں میں تمہارا مسجود ہوں کے نہیں میں تمہارا رزاق ہوں کے نہیں میں ہر جگہ موجود ہوں کے نہیں اللہ ملغیوب ہوں کے نہیں قالوب اللہ سب نے اقرار کیا تھا تو ہی ہمارا رب ہے اور وہ ساری خصوصیات جو رب کی ہوا کرتی ہیں وہ تجھ سے ہی مخصوص ہیں رب العالمین نے فرمایا پھر دنیا میں آ کر جن لوگوں نے کہہ دیا رب اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے سن مستقاب یہ اقرار کرنے کے بعد مسائب کی الغار میں آجمائشوں کی الغار میں آلام اور افتاد کی بھرمار میں قدم جگمگائے نہیں پختہ رہے وفاداری بشرتے استواری کے میعار پر قائم رہے سارے دنیا کو ناراض کر کے مجھ سے وفا کی رب العالمین نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ پھر ہم بھی انہیں لا وارث نہیں چھوڑتے ہم بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتے فرشتے قطار اندر قطار ان کی تائید و حمایت میں بھیگتے ہیں وہ بظاہر دنیا میں تنہا نظر آتے ہیں لیکن ان جیسا ان جیسا صاحب دوست کوئی نہیں ہوتا رب العالمین نے فرمایا ہم ان کے دل میں یہ تسلی اتار دیتے ہیں لا تخافو ولا تحضنو تمہیں خوفر حجن کی کوئی ضرورت نہیں وابشرو بالجنہ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ہم تمہارے دوست ہیں ہمارے لیے تم سے تمہارا باپ نراز ہو گیا ہمارے لیے تم سے تمہارا بھائی نراز ہو گیا ہمارے لیے تم سے سارا محلہ نراز ہو گیا لوگ تمہیں وحابی کہتے ہیں نا تو پھر وحاب بھی تمہیں وحابی کر کے چھوڑے گا وحاب بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي اَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَجْدَعُونَ نُزُلًا مِّنْ غُفُورِ الْوَحِيمِ دنیا میں تم نے اس طرح وقت گزارا جیسے ہم نے چاہا دنیا میں تم نے اس طرح زندگی گزاری جیسے ہم نے چاہا اب ہم آخرت میں تمہیں وہ دیں گے جو تم چاہوگے دنیا میں تم نے ہمیں راضی کر دیا اب آخرت میں ہم نے بھی تمہیں راضی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ تمہارے رحیم و کریم رب کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے مختصر سا ترجمہ قرآنِ قریم کے اس حصے کا جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سہادت حاصل کی اللہ کے ان سچے دوستوں کی بات قرآنِ قریم نے بتائی جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں اور اولیاء اللہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ بہار ہو کے خضا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور قالو ربن اللہ کے میجار پر پورے اترتے ہیں قرآنِ قریم کا ایک ورق اللہ کے سچے دوستوں کی کہانی قرآن کی زبانی معاشرہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے معاشرہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے سوسائٹی آستانہ پرستی کے دلدل میں اُلجی ہوئی ہے جھنڈیاں لہر آ رہی ہیں ظلفے بڑھائے ہوئے فنکار نظرانہ بطورنے کے لیے اوفیشل سٹائل بنائے پھرتے ہیں میلہ لگا ہوا ہے بڑے صاحب بھی آئے ہوئے ہیں بڑے صاحب بھی آئے ہوئے ہیں چادریں تڑھانے کے لیے پھولوں کی چادریں چڑھانے کے لیے میرے محفل بننے کے لیے ہاتھ طرف سے انسانی جبین سے گلی جنڈا کھیلا جارہا ہے ایک کک لگائی جارہی ہے انسانی جبین کی عفت تاراج ہو رہی ہے یہ چند اللہ کے سچے دوست جن کی جوانی بالغ نظر ہو گئی جن کی جوانی بالغ نظر ہو گئی جوانی بالغ نظر ہو گئی اس بگڑے ہوئے معاشرے میں بیمار سوسائٹی میں حب کو صداقت کا نشان بن کر اُبرے پورے معاشرے کو للکارہ اعلان کر دیا ہم تمہارے خود ساختہ بطو کے آگے نہیں جھکیں گے ہم تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے آگے ہی جھکیں گے عدالت بقا ہو گئی بڑے صاحب مشتہل ہو گئے کہ نقص امن کی بات کرتے ہیں نقص امن کی بات کرتے ہیں بڑے صاحب کی طبیعت میں جلال آ گیا وارنٹ جاری ہو گئے نوجوان گریفتار ہو کے آگے نوجوان اللہ کے ولی گریفتار ہو کے آگے اور پنجاب قانونی والوں یہ جو ولایت کا صحیح موسم ہے جوانی ہے آپ تو کسی جوان کو ولی ماننے کو تیار نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اذکار رفتہ نہ ہو جائے اسی نوے سال کا دھانچا ہو کچھ کر نہ سکے وہ نہیں بن جائے ولایت کا صحیح موسم جوانی ہے محسوس نہ کیجئے گا آپ نے اس ٹیمتی موسم کو غلازت کی گندی نالیوں میں لگا دیا اور ولایت کے لیے ضعیفی اور بڑھاپے کو مخصوص کر لیا میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اس شخص کو بھی بڑھاپے میں جسے آہ سہرگاہی نصیب ہو جائے غنیمت ہے وہ شخص بھی بڑھاپے میں جسے خوف خدا کی سعادت حاصل ہو جائے اور وہ بستر کو چھوڑ کر عابد بن کر اللہ کے حضور سجدہ ریز نظر آئے لیکن یہ سجدے غنیمت تو ہیں میں کہا کرتا ہوں بڑھاپے کے ہزاروں سجدے جوانی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کرسے وہ جوان رانا لگوں میں گرم گرم خون دورتا ہو نفس امارہ بغاوت پہ اکساتا ہو ہر طرف سے گناہوں کی کشش اسے بلا رہی ہو اور وہ کر پکتا ہو لیکن اللہ کے در سے اپنے شباب پہ قابو پائے اور رات کے سناتے میں اللہ کا عابد بن کر کھڑا ہو جائے اور اپنی جمانی کو اس کے سامنے جھکا دے اللہ کے فرشتے بھی اس کے سجدوں پہ رشت کرتے ہیں یہ چند نوجمان تھے گریفتار ہو کر آگئے بڑے صاحب کی عدالت میں خان بہادر کی عدالت میں دقیہ نوس پوچھتا ہے کیا تم نے بزرگوں کی توہین کیے اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم نے قومی اقاعد سے بغاوت کر دی ہے قومی اقاعد سے بغاوت کر دی ہے آئے کاش کہ میں اس کی ڈیٹیل آرز کر سکتا ہے لیکن مرادر دے استندر دے اگر گوئیم زبان سوزا ہے وگر دمدر کشم ترسم کے مغزے استخان سوزا ہے بہت سے رازہائے سربستہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہاں خانہ دل میں مستور رکھنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے قومی اقاعد کے باہی ہیں یہ آستانوں پہ نہیں چھکتے نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض دیکھا نا بہاروں کے خزان ربنا رب السماوات والارض بڑے صاحب کی عدالت میں اللہ کے ولیوں کا بیان فتنی ان کی تاریخ میں تو رکاڈ ہوا یا نہیں لیکن قرآن کی تاریخ میں اللہ نے اسے رکاڈ کر دیئے فرمایا ربنا رب السماوات والارض ہم تمہارے خود ساختہ بطو کے صاحب محلوی مسلحت پسند صاحب حضرت چاہتے ہیں کہ گرم ہوا کا جھوکہ بھی نہ لگنے پائے تو ہید بھی بیان ہو جائے اور فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مصبت بات کرنی چاہیے منفی نہیں محلوی 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 محلوی